زبیر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ون فائیب میں تو تھانہ کے پورے پنجاب سے کالز آ رہی تھی اور اس کے بعد انہیں ڈسپیش کیا جاتا اور وہ سارے ایک پروسیس چلتا ہے لیکن خواتین کے لیے خصوصی طور پر ورچول وومن پولیسٹیشن کو بنایا گیا خاتون سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہیں یا خاتون کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ورچول وومن پولیسٹیشن میں دیکھ جاتے ہیں دیکھیں زبیر ہمارے پاس جو زیادہ کالز آتی ہیں وہ حراسمنٹ کی ہیں اور ڈیمیسٹک وائلنس کی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زبیر شارک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیسٹیشن کے باہر جو کہ چیف منسٹر اور پنجاب مریم نواز شریف کا بہت ہی بہترین انیشیٹیو ہے جو کہ خاص طور پر ظلم اور تشدد کے شکار خواتین کے لیے بنایا گیا آئیے ہم آپ کو ورچول وومن پولیسٹیشن کے اندر لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر موجود اس کی انچارڈ سے بات چیت کرواتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں انچارڈ ورچول وومن پولیسٹیشن کے ساتھ جن کا نام ہے اکسا فیاض جن سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ورچول وومن پولیسٹیشن کیا ہے کس طرح سے اس کا انیشیٹیو لیا گیا اور کس طرح کی چیزیں اس کے اندر ڈیل کی جا رہی ہیں اسلام علیکم اکسا اکسا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ون فائف اور ورچول وومن پولیسٹیشن میں فرق کیا ہے زبیر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ون فائف میں تو دھانہ کے پورے پنجاب سے کالز آ رہی تھی اور اس کے بعد انہیں ڈسپیش کیا جاتا اور وہ سارا ایک پروسیس چلتا ہے لیکن حواتین کے لیے خصوصی طور پر ورچول وومن پولیسٹیشن کو بنایا گیا کیونکہ پہلا تو مسئلہ یہ تھا نا کہ ہماری حواتین جو ہے وہ کمپلین ہی نہیں اپنی لوج کرواتی وہ کہیں پہ ریپورٹ ہی نہیں کرتی ان کے ساتھ مسائل کیا سو ورچول وومن پولیسٹیشن بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حواتین ایک تو کمفورٹیبل ہو کے ہمیں کیونکہ انہیں بھی پتا چلا چاہیے کہ سامنے بھی ان کی بات سننے کے لیے ان کی دادرسی کے لیے حواتین ہی موجود ہے سو وہ کمفورٹیبل ہو کے اپنے مسائل ایک تو ہمیں ایسا شیئر کر سکتی ہیں اگر انہیں کوئی لیگل ایڈوائز چاہیے تو وہ بھی ان کو یہاں سے پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی کاروائی کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھی ورچول وومن پولیسٹیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو مدد فراہم کی جاتی ہے سو یہ ایک ڈیفرنس ہے کہ ہم خاصوصی طور پر ورچول وومن پولیسٹیشن والے جو ہیں وہ ایک تو خاتون کی دادرسی کرواتے ہیں دوسرا کنٹینویس فالو اپ ہے کہ ہم اپنے وکٹم کے ساتھ بھی جو کہ ہمارے وانفرک کے کالر ہے ان کے ساتھ بھی ہم سلسل رابطے میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ پولیسٹیشن ہے ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم سسٹم میں بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنی یا کس حد تک پروسیڈنگ ہو چکی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ورچول وومن پولیسٹیشن اب تک پچاس ہزار سے زائد کیسز کو سالف کر چکا ہے تو کس طرح کی کالز آپ کو زیادہ تر محصول ہوتی ہیں خاتون سے وہ تعلقہ جتنی بھی کیسز ہیں یا خاتون کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ورچول وومن پولیسٹیشن میں دیکھ جاتے ہیں جیسے ہرائشمنٹ سے لے کے اگر مرڈر تک کی بھی بات کریں اگر ہی نہیں آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا کہ ہی نہیں اس قسم کی کیٹیگریز آپ کے پاس ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ایسٹ اٹیک مرڈر اور اس کے علاوہ ریپ تک کے جو کیسز ہیں وہ بھی ورچول وومن پولیسٹیشن ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں یا ہرائسمنٹ کے ہیں بچیاں ریپورٹ کرتی ہیں ہرائسمنٹ کے حوالے سے کہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے ہمارا نام بھی سامنے نہ آیا جائے سو پہلا ایس او پی تو ورچول وومن پولیسٹیشن کا ہو گیا نا کہ وہاں بے جی انہوں نے پولیسٹیشن نہیں ہم نے بیجا چکڑ نہیں لگوانے اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کو کانفرینشل رکھا جائے اور آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے اس صورت میں بھی ورچول وومن پولیسٹیشن آپ کو مدد فرام کرتا ہے اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر آپ ہی چاہتے ہیں ہے وہ خاتون ہے اور آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہمیں نوٹ کروانا چاہتے ہیں تو ایک تو دو سنیاریو ہو گئے ہیں ایک تو ڈیریکٹل آپ ہمیں نوٹ کروانا چاہتے ہیں اس صورت میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ون فائب پہ کال کر دی ون پریس کیا آپ کی کال چلی گئی ہماری بکار ون فائب میں اور آپ نے وہاں پہ نوٹ کروا دیا کیونکہ زیادہ سے بات ہے جس کے ساتھ کوئی ہینی اس کیٹی کے لیے یا کچھ بھی ایسی سیچویشن ہے اور وہ پینک کر رہا ہے اس کو تو نہیں یاد رہے گا کہ میں نے کون سپ بٹن تبایا ہے اگر آپ نے ون فائب پہ بھی اپنا جو کیس بنوا دیا اس صورت میں بھی ہم کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں کیونکہ خاتون وکٹم ہے سو ورچول بومن پلسٹیشن دونوں صورتوں میں مدد فراہم کرے گا آپ کو کہ آپ کہاں نوٹ کرواتے ہیں اور آگے کاروئی ہوگی کی نہیں ہوگی وہ کیسے کریں گے وہ سارا دیکھنا ہمارا کون کون سے کیسز کی زیادہ تعداد ہے جن کی کالز موصول ہوتی ہیں وہ چلون پلسٹیشن دیکھیں زبیر ہمارے پاس جو زیادہ کالز آتی ہیں وہ حراؤسمنٹ کی ہیں اور ڈیمیسٹک وائلنس کی ہیں کیونکہ گھرے لون ناچاکیاں وہ وہی بات ہیں کہ ابھی ہمارا ٹیمٹرمنٹ ہم بہت زیادہ لوس کر جاتے ہیں برداشت ختم ہو گئی ہے سو ذرا کس نے کو بات کر دی تو فڑا فڑا ہم نے جی کمپلین نوڈ کروا دی کہ یہ مسئلہ مسائل ہو گیا پہلے تو ہماری یہاں بھی وکٹم سپورٹ آفیسر بھی موجود ہیں فرسٹ اف آل وہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر جہاں پہ ہمیں کانسلنگ کی ضرورت پڑتے کہ ہم کسی کی کانسلنگ کر دیں ان کو سمجھا بجا دیں کہ اگر کوئی خاتون ہم سے یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے مجھے سمجھا دیں یا میری مدد کر دیں تو وکٹم سپورٹ آفیسر ان کے ساتھ موجود بھی رہیں گی دوسرا اگر وہ کاروائی کروانا چاہے تو وہ کاروائی بھی کروائیں گے تو اس طرح سے حرسپرن اور دومیسٹک والنس کے کیسز ہمارے پاس زیادہ ریپوسٹ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے دفاع کے لیے آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا ایک ہی پیغام ہے ہماری تمام بہنوں کو کہ جہاں پہ آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی بات یا کوئی ظلم ایسا یا کوئی چیز ایسی ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر گئی جس پہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ اب یہ بات میری عزت نفس پہ آگئی ہے یا یہ بات جو ہے وہ اب برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی آپ کے چیزوں کو برداشت کریں لیکن میری پہلی گزارش یہی ہے کہ اپنے اندر اتنا کم از کم ضب ضرور پیدا کریں کہ چیزیں جو ہے نا وہ ذرا سمو چکتی رہیں لیکن جہاں پہ آپ محسوس کریں ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یا آپ کے اردگرد کہیں بھی تو ضرور ورچول وومن پولیس ٹیشن کو آگاہ کیجئے آگے کی ذمہ داری ورچول وومن پولیس ٹیشن کی ہے ہم ہر حد تک آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ وان فائب کی کال سے شروع ہوگا اور پروسیکیوشن کے پروسس تک ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی یہ تھی ہمارے ساتھ انچارج ورچول وومن پولیس ٹیشن اکسا فیاض جنہوں نے بتایا کہ ورچول وومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کس طرح سے لوگ ورچول وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ایمیجنسی کی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وان فائب ڈائل کر کے دو کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کی کال ورچول وومن پولیس ٹیشن پہ لینڈ کر جائے گی سیف رہیے سیف سٹی کے ساتھ